پھر سے آپ لوگوں کے سامنے لے کر کے آیا ہوں نمبر سیسٹم کا کوششن کوششن ہمارا کیا ہے جو آپ لوگوں کے سامنے دیکھنا ہے اس کو سالو کرنے سے پہلے تھوڑا سا بیسک جانکاری دیں گے اور سارے کوششن آپ تن دینا سالو کر لیں گے چھوٹکیوں میں دوستو سالو کریں گے کیسے سالو کریں گے چلیے دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر دیکھئے ایک چیز دو چیزیں میں بتاؤں گا دو چیزیں کیا ہے دو انگوں کی سنکھیاں کو کیسے مانتے ہیں یعنی کیا لگ کر کے اس کو ہم جانیں گے کہ یہ دو انگوں کی سنکھیا ہے یا تین انگوں کی سنکھیاں پھر اگر ہمیں ان کے نمبر نہیں معلوم ہے تو اس کنڈیزن میں ہم لیتے ہیں دو انگوں کی سنکھیاں کی علوم مانتے ہیں اِس تاریخے سے ہے تو اس میں رکھ دیجئے اب کیا کریں گے وائی بھی جنگ چار رکھیں گے تو چالیس ہو جائے گا اور ایک سو کی جنگ کیا رکھیں گے آٹھ رکھیں گے تو کتنا ہو جائے گا آنتالیس ہو جائے گا یعنی کہ یہ سمیقرر کیا کر رہا ہے فالو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے رول کو فالو کر رہا ہے تمہیں تو یہ answer right آ رہا ہے چلے دوست یہ تو دو آنگ والی ہو گئیں اب جانیں گے تین آنگ والی تین آنگ والی سنکھیاں کو ہم مانتے 10z 100z 10y plus x یعنی یہ ایک آئی کا انکہ ہوگیا یہ تہاہی کا انکہ ہوگا یہ سیکڑے کا انکہ ہوگیا تو اس طریقے سے دو انکہ اور تین انکہ والی سنکھیاں کا کوششن کس طریقے سے اگزام میں دوستو پوچھتا ہے وہ اگزام میں پوچھا ہی ہوا ہی کوششن ہے دوستو دونوں ٹائپ کا کوششن کریں گے لہتاک بلے لے گا بہتہ انٹریسٹنگ ویڈیو ہونے والا چلے جو مانکہ دیو انکہوں کے انکہوں کے انکہ میں بتا چکا ہوں اس طریقے سے مانتے ہیں دو انکہ والی سنکھیاں اگر ماننا رہے تو 10y plus x کے روپے مانیں گے تو اس میں کہہ رہا ہے دو انکہ والی سنکھئا میں جو یہ دہائی کا انکہ ہے یعنی کہہ رہا ہے کہ ایک آئی کے انکہ سے پانچ دیکھا ہے تو وہ سنکھیاں یہاں پہ وائی اگر وائلو ہم اس میں پڑھ کر دیں دوستوں کتنی ایکس پلس پائی تو آپ کی سنکھیاں کیا ہو جائے گی اس طریقے سے ہوگی اب یہاں پر کیا کریں گے کیا ہو جائے گا دس ایکس پلس ایکس اگار ایکس پلس پچاس ہو جائے گا اور اس کو ہمیں ایسے ہی رینڈ دینا ہے ٹھیک ہے اب آگے دیکھ یہ کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہہ رہا کہ یہ دی ان دونوں انگوں کے 100 دوسرا اگر کے ایکس بخشان ruh پچاس ہو کانumping میں ہو گئی ایکس پلس پائی ہو گیے دو آنکھ ہو گیا ہے دوسرا اگر دوستوں کیا ہے وای وائی ray ہے تو وای کی وائلو ہم نکالی چکے ہیں ایک انگ ایکس ہے دوسرا وای ہے وای کی وائلو ہم نکال چکے ہیں تو کہہ رہا ہے کہی دونوں کا gedolog ?2 اس اگر کرنگی تو x GU لویکس پلس 5 تو x between 5 ہو جائے گا تو کتنا x ،塔 5 ڑ بڑھ رہا ہے کہہ ڈس کھا پانچ گنا کیا کہہ رہا ہے اس sons سنخyang ملا رہی ہیں کیسے ہم یہ ہے 2009 عائلہ بینجا ہے اس اس سنخیع سے کچھ وہ سنخیع سے کیوں آگ ہوں جھوڑ کر کے اس مہین سنخیع سے ایک سنخیع ہے اس کی آمد وہ جاتا ہے یعنی یہ اس کی جگہ آجا جانے جانگا اور یہ اس کی جنگل چلا جائے گا یعنی 10x plus x plus 45 ہو جائے گا کیا ہو جائے گا تو یہاں پر 10x plus x plus 5 ہو جائے گا بس یہی اس تھان پلٹ جائے گا یعنی کہ y یہاں پر آ جائے گا تو اب y کی وائلو یہاں پر رہتیں گے یہی y کی وائلو ہے اور x کی جگہ y کی جگہ x ہو جائے گا بس یہی کہنے کا مطلب ہے کہ اس کی انگھ پلٹ جاتے ہیں پس آرام سے پڑھنا ہے دوستوں اسی اگر اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ تک انسار اس سنکھیاں کی انکو کا یوگفل کیا ہوگا یعنی x plus y کی وائلو پوچھ رہا ہے تو اسی کو ہم سال کرتے x کمان نکال لیتے ہیں پتا چند جائے گا اب یہاں پر دیکھیں پاندلہ کے 10x ہو جائے گا اور پچھا پچیس ہو جائے گا 10x میں سے یہ x جائے گا تو صرف x بچ جائے گا اور یہ مائنس پچیس ہوگا تو یہ آپ کا پلٹ پچیس رہ جائے گا یتنا کلیر ہے اور اندھر 11x plus 5 ہو جائے گا یہ بھی کلیر ہے اب یہاں پر دیکھیں اس پاس لے جائیں گے اس کو خلے ڈس confuse انکو کا یوگفلδی کہ وہ بڑائنس بڑائی مендی ہوеруologie تو ہم چلتے ہیں دوسرا کوششن گل رہا تو ہم دیکھیں ہمارے تین انگوں والی سنکھیاں سے کوششن آ لیا کہہ رہا ہے کہ تین انگوں والی ایک سنکھیاں میں سائکڑے کی اصدھان والا انگ ایک آئی کی اصدھان والے انگ کا دو گنا ہے اور اس کے سب ہی انگوں کا یوگفل اٹھارہ ہے یادی اس کے انگ کو الٹ دیا جائے تو وہ سنکھیاں تین سو چھانوے کم ہو جاتی ہے تد انسار اس سنکھیاں کے سائکڑے والے انگ اور تہائی والے انگ کا انتر پوچھ رہا ہے دوستو اتنا لگا کوششن آن سال ہم لوگ چوٹکیوں میں کریں گے کیسے دوستو چلیے یہاں پر میں نے کہا کہ اگر آپ کا تین انگوں والی سنکھیاں ہے تو اس کو کیا مالیں گے دوستو اس طریقے سے لکھیں گے ہنڈرڈ ایکس پلس ٹین وائی پلس ایکس یہ آپ کے تین انگوں کی س سانکھیاں کو مان رہے تو ایسے مالیں گے تو دو آنکو والی سانکھیاں کو بتایا تو ایسے مانیں گے تو دوستو لکس gagner اپا ایک دم اور اگر پکہ پڑج 자기 دیو سончئی 抱و مہینہ کو ہم جانئے 같아요 200xιά ر کنے والیکس بھی تین وائی سانکھیاں کیا ہوا گئی دو سو والیکس فلس ٹین وائی سانکھیاں کیا ہے تو کہ کلیر اتنا ان دونوں کی سہایتہ سے ان دونوں کی سہایتہ سے یہ آپ کا ہوگا کہ نہیں ہوں گا کلیر ہے اب کیا کہہ رہا ہے اور اس کے سب ہی انھوں کا یوہفل کہہ رہا ہے دوستوں کیا کہہ رہا ہے کہ سب ہی انھوں کا یوہفل جو ہے X plus Y plus Z کہہ رہا ہے کہ اٹھا رہا ہے کلیر رہتنا جو کوشن ہے کہہ رہا ہے یعنی ان کے انکوں کو اُلٹ دیا جائے کہ ان کی انکوں کو اُلٹنا ہے تو بیچ والا دیکھیں تین انگوں کی جو سنگھیہ ہوتی اس میں ہمیسے ایت کر دیجائے کا بیچ سنگھیہ صرف سائیگڑے والی اور یہ والی یعنی ان دونوں کو پلٹیں گے یہ دونوں سنگھیی بیچ والی جیو کی تو کہہ رہا ہے کہ ان کی آنکھوں کو پلٹ دیا جائے تو وہ سنگھیہ 396 سنگھیہ کم ہو جاتی ہے دوستوں اب کہہ رہا ہے کہ اس کی آنکھوں کو پلٹ دیجئے پلٹ دیں گے تو کیا ہو جائے گی یہاں پہ ایک ہو جائے گی اور وہاں پہ زید کی جنگر ہو جائے گی تو یعنی ہندے ایک سپلاس ٹو ایک سو برابر ایک سو دو ایک سو جائے گی کتنی ہو جائے گی ایک سو دو ایک سو هاکم کیا گیا فرمائی سنت ایک است سنشیہ یہ دو سو ایک سام پلاس ٹین وائی سے کہہ رہا ہیں کہ تلی کم ہو جائے گی تین سو چھانمے کم ہو جائے گی یہ آپ کے پرسنانوسار اپنا سمکرڈ اس طریقے سے بینے گا دوسطوں ہے اور یہ آپ کا سمکرڈ بنو ہو گیا یہ آپ کا سپے ملطن قبر ملطنkl امنہ ایک سمای کرو گنگو دینا ہے وہ آپ کے ساتھ پرrat ہیں ، یہاں پہ دو سو ایک ایک سہے تو یہاں پہ کتنا بچے گا دوستوں نینہ نانوے ایکس تین وائی سے تین وائی کینسیل ہو جائے گا کلیئر ہے اتنا اور یہاں پہ آپ کا کیا بچہ تین سو چھاندے ایک سکی وائلو یہاں سے کیا ہو جائے گی دوستوں اگر اس میں ہم گڑھا کرتے ہیں اس سے چاہ سے تو نو چوہکو چھتیس نو چوہکو چھتیس انتالیس یعنی کی چار بار جائے گا کتنی وہاں جائے گا دوستوں چار بار مرسم quote پڑھائی سیگڑے والے انگ میں دہائی والے انگ کا انتر پوچھ رہا ہے کیا کہنا دوستوں سائکڑے والے انگ اور دہائی والے انگ تو سائکڑا والا انگ کون ہے زیڑ ہے اور دہائی والا انگ کیا ہے وائی ہے انہی دونوں کا انتر پوچھ رہا ہے تو ہمیں نکالنا ہے اب یہاں سے دیکھئے اس کوششن سے جو کہہ رہا ہے کہ تینوں کا انگ جو ہے یوگوپل جو ہے اٹھارہ ہے تو یہاں سے ایک زیڑ کی وائلو ٹو ایکس ہو جائے گی یا ہمیں ہمیں نکالنا ہے تو ٹو ایکس ایکس کتنا ہو جائے گا وائی برابر اٹھارہ اب یہاں پر ایکس کی اٹھارہ آئے تو چاہتے ہیں بارہ برابر کتنا ہو جائے گا بارہ برابر چھے یعنی کہ ی کی وائی کی وائیو کتنی آگی چھا زیٹ کی وائیو کتنی آگی دوستو آر یعنی آٹھ میں سے اگر چھو کو گھٹا دیں گے تو کتنا جائے گا دو آجا گا یہ ہی آپ کا انسر ہو جائے گا دوستو آپ کو is the right answer تو امید ہے کہ دوستو آپ کو ویڈیو یہ پسند بھی آئے ہوگی یا سمجھنے بھی آئے ہوگی میرے دیکھیں اپنے دھماکے آٹکے کے ساتھ اپنے نیچ ویڈیو تب تک